پی سی بی نے اپنے ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی کے لیے ٹی ٹونٹی سکورٹ کا اعلان کر دیا جو پلائنگ الیون ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی میں کھیلے گی ان کے جو نام ہیں وہ ہیں بابا رازم، محمد رزوان، عظم خان، حارس رہوف، شہین شاہ افریدی، محمد آمیر، حماد وسیم، عباس افریدی، نسیم شاہ، شاداب خان، سائم ایوب، عبرار ایمن یہ جو کلاری ہیں یہ ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی میں کھیلیں گے تو ایز ای ایکسپیکٹڈ یہی ٹیم اناؤنس ہونی تھی تو ان میں سے جو تین چار کھلاری ہیں جن کی پرفارمس پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں ایک سائم ایوب، شاداب خان اور ایک عظم خان عظم خان نے تو لاس دو ٹی ٹونٹی میں بہترین پرفارمس دی انہوں نے چھکے چوکے لگائے خیر انہوں نے اپنا کوئی بیس پرسنٹ ثابت کیا تو وہ اب انگلینڈ کے ٹور پر پتا چل جائے گا وہ کتنے پانی میں لیکن جو سائم ایوب ہیں اور شاداب خان ہیں شاداب خان تو رنز بنا کم رہے ہیں اور کھا زیادہ رہے ہیں تو ان تین ناموں پر لوگوں نے سوال اٹھایا ہیں کہ ان تینوں کی جگہ آپ کوئی اور کھلاری لے جاتے ہیں پھر یارہ میں سے یارہ کھلاری میچ وینرز نہیں ہوتے ہیں ایک دو تین نکمی بھی ہوتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ بڑی اچھی بات گئی ہے اور ٹھیک ہو جائے گا آگے جال چل کر یہ ان کو تھوڑا سے چانس دیں گے یہ آگے جال کر ٹھیک ہو جائیں گے لیکن کتنا چانس دیں گے جتنے ان کو چانس ملے پاکستان ٹیم کی پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ہسٹری میں اتنے چانس کسی کو نہیں ملے سائم ایوب کو کانٹی نیوسلی پندرہ میچ کھلار چکے ہیں لگتار وہ نہیں پرفارم گار رہے ہیں وہ صرف ایک چھکا لگانے کے لیے آتے ہیں اور چار بولے وہ کھیلتے ہیں جو پوزیشن پہ وہ کھیلتے ہیں وہ بہت ہی قیمتی وکٹ ہوتی ہے اگر بابا رازم اور محمد رزوان اس ویٹنگ لائن میں نہ ہوں تو یہ ٹیم آئی لینڈ سے بھی نہیں جی سکتی تو جب انہوں نے سکورٹ کا اعلان کیا تو ہر انسان کو یہی پتا تھا کہ یہی سکورٹ ہوگا تو اتنے لیٹ اعلان کرنے کا کوئی فیدہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کیونکہ ہر انسان کو پتا تھا یہی سکورٹ ہوگا یہی لڑکے ہوں گے یہی ویلڈ کپ ٹی ٹونٹی میں جائیں گے تو پاکستانی کرکٹ ٹیم ویلڈ کپ کی بہترین ٹیم ہے اور بہت صحیح متوازن ٹیم ہے پرفومنس ہر کسی کے اپنے بس میں نہیں ہوتی مطلب کوئی اچھا بورا ٹیم آتا رہتا ہے جیسے بابر آزم پر آیا ہے ویرات کولی پر آیا ہے ہر بڑے کھلڑی پر آتا ہے تو شاید چھداب خان پر بھی آیا ہے تو آزم خان اور ساہ مجوب کے اوپر تو اچھا ٹیم ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا تو ڈریکٹ بورا ٹیم آیا ہے تو انشاءاللہ یہ اس ٹیم سے گزر جائیں گے ٹی ٹونٹی لیمیٹڈ آورز گیم ہے بیس آور بہت کم ہوتے ہیں اور بیس آور میں یہ کھلڑی ساہ مجوب ہو گئے آزم خان ہو گئے یہ بہترین آپشن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پرفوم کر جائیں یہ اگر تھوڑا پچھ پہ ٹک گئے اگلے ٹیم کے دھاگے کھول دیں گے لیکن یہ اگر پچھ میں نہ ٹکے تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے ایک پاس ایسے بیٹس مین ہیں جو آگے باری کو سنبھال لیں گے یہ ہوگا ٹارگٹ تھوڑا سا کام ہو جائے گا لیکن اتنا فرق نہیں پڑنے والا تو ان کلیڈیوں کا امتحان جو انگلینڈ میں یہ دینے گئے ہیں تو وہ جلدی سامنے آ جائے گا باریوں کا پتہ چل جائے گا تو گبرانہ نہیں ہے